ملاؤں نے ہمارے خلاف پروپرگنڈے کیے ہماری پیٹ پر ایک لمبی فیرست چپکا دی ان اپرادوں کی جو اپراد ہم نے کیے جب سے ہم نے سماج میں بدلاؤ کی بات کی تھی تب سے کٹرپنتی ویچار رکھنے والے ملاؤں ہمارے خلاف ہو جگے تھے پتہ نہیں کیوں ہم کو نہیں لگتا کہ ہم کو وہ پیار و محبت ملی میں بہت ڈپریشن میں بھی ہوں جب تک زندہ ہوں تب تک سناتن کے لیے لڑوں گا ہاں افسوس صرف اس بات کا ہے کہ جب میں جیل سے چھوٹ کر آیا اب تو پھر میں جیل جا رہا ہوں تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے فون پر یہ بات کی کہ سناتن دھرم میں واپس جا کر آپ کو کیا ملا سوال تھا میں سمجھتا ہوں جس وقت آتنکی گچویدیوں سے اسلامک جہاز سے اور اسلام میں بچوں کو دی جا رہی کٹر پتنی شچھا سے اسلامک کرورتہ سے میں پریشان تھا تو چودہ سو سال پہلے پتہ نہیں کتنی نسلوں کے بعد ہم اپنے گھر واپس ہوئے اور گھر واپسی کر کے ہم نے سناتن دھرم کو قبول کیا کیونکہ سناتن دھرم سے ہم پہلے سے ہی پربھاوی تھے بھگوان مہا دیو بھگوان شیرام دیوی دیوتا بھگوان شری کریشن اور خاص کر کے ہندو سنسکریٹی جس طرح سے ہندو سماج میں لوگوں کے اچھے وچار ہیں اچھے روئیے ہیں تو اس سے ہم پہلے سے پربھاوی تھے تو ہم نے گھر واپسی کو صحیح سمجھا آج بھی صحیح سمجھتا ہوں لیکن تھوڑا سا افسوس یہ ہوا کہ میرے ساتھ ایک ایسا روئیہ اپنایا گیا جیسے کی کوئی بہت پرانا کوئی رشتے دار گھر واپس آ جائے اور اس پریوار میں جتنے لوگ اس وقت کے صدر سے ہیں ان میں جو آپس میں خود کا پریم ہے اور جو پریم باہر سے آئے وے پرانے رشتے دار کو دیا جانا چاہیے پتہ نہیں کیوں ہم کو نہیں لگتا کہ ہم کو وہ پیار و محبت ملی میں آج کھل کر اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں ہے میں بہت ڈپریشن میں بھی ہوں لیکن میں سناتل میں ہوں اور مرتے دم تک سناتل میں ہی رہوں گا لیکن بہت سے لوگوں نے ہمارا اس بیچ میں ساتھ بھی دیا اور بہت سے لوگوں نے جو شروع میں ساتھ دیا وہ پھر ساتھ چھوڑ کر چلے بھی گئے اور بہرحال میں سب کا شکر گزار ہوں ساتھ دینے والوں کا بھی ہو اور جو چھوڑ کر چلے گئے ان کا بھی اور سناتل دھرم کے جتنے بھی ماننے والے ہیں جو عام لوگ ہیں میں معلوم ہے وہ آپسی پھوٹ کا شکار ہے راجنیتک پھوٹ کچھ سیاسی پارٹیاں ایک وشے سمدائے کے دس سے گیارہ پرسنٹ ووٹ حاصل کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے بہت سنکیت سماج کو کچل رہی ہیں کیونکہ ان کو ستہ پر قبضہ کرنا ہے وہ جیت کر ستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ اپنے مفات کے لیے ایسا کر رہی ہیں کچھ سناتل دھرم میں جو جاتی بھیبھاؤ ہیں بہت حد تک ختم ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی اس کا تھوڑا بہت اثر ہے آپسی پھوٹ اگر ہم پر میں نہ ہوتی تو ایک ہزار سال تک ہم غلام نہ رہے ہوتے ہندوستان کی سناتلنی سنکھیا کبھی کم نہیں تھی جس وقت منگول سے اور جس وقت افغانستان سے ہندوستان کو لوٹنے لٹے رہے آئے وہ تھوڑی سی تعداد میں تھے لیکن ہم بہت زیادہ تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں اس وقت بھی پھوٹ تھی ہمارے لڑکیوں کو یہاں ہندوستان سے اٹھا کے لے گئے افغانستان میں ایک چورہ بنا تھا جہاں دختر ہند ایک دینار لکھا ہوا تھا اس پر ایک ہم فلم بھی بنا رہے ہیں اور بنگال میں جو ہندووں کے ساتھ میں ہو رہا ہے اس پر بھی ایک فلم ہم بنا لے جا رہے ہیں تو دختر ہند یعنی ہندوستان کی بیٹی اور ننگا کر کے ہندو لڑکیوں کو وہاں پر ایک دینار میں بیچا جاتا تھا ہمارے بیس سے لڑکیوں کو وہ لٹے رہے اٹھا کے لے کے جاتے تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ اپسی پھوٹ کی وجہ سے یہ اپنا اپنا حد دیکھ کر ہم خاموش رہ جاتے تھے آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہندوستان میں آزادی کے بعد بہو سنکھک سماج کو تو پاکستان میں آزادی ملی لیکن ہندوستان میں السنکھک سماج کو زیادہ آزادی ملی جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی سناتن دھرم کے دیوی دیوتاؤں کے خلاف یا ہندو سماج کے لوگوں کے خلاف کھل کر چیلنج کرتے ہیں یا گالی دیتے ہیں تو آرٹیکل نائنٹی کے انترگت وہی سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ کہنے کا عدیقار ہے لیکن اگر کوئی بھی سناتنی یا کوئی بھی ہمارا جیسا ویقتی کتاب میں لکھیوی باتوں کو اگر کہہ دیتا ہے تو اس کو ہیٹی سپیچ میں مانیا جاتا ہے تو بڑا افسوس کی بات ہے اور افسوس کے ساتھ میں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ہمارے بچوں کو آج بھی یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے جب تک ہم آفسی مد بھیٹ جات پات کو بھول کر یونائٹ نہیں ہوں گے تو جہاد جیسی سمسیا سے ہم پریشان ہمیشہ رہیں گے یہ اسلامی آتنگوات جو پوری دنیا میں ایک آتنگ کا سبب بنا ہوا ہے ہندوستان اس سے اچھتا نہیں ہے آئے دن سناتن دھرم کے جو کچھ کمزور لوگ ہیں ان کی گردنیں بھی کاٹنے کی خبریں آیا کرتی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ سیکلر لوگ ہمارے دیش میں سیکلر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں ہم انسان ہیں اور انسان سے محبت کرتے ہیں لیکن اگر کسی کے پر ظلم ہو رہا ہے تو اس پر ہمیں آواز ضرور اٹھانے چاہیے اور خاص کر کے اگر کسی اپنے پر ظلم ہو رہا ہے تو ضرور بولنا چاہیے نہیں تو ظالم کی طاقت بڑھتی ہے اور پھر سے ظلم کرنے کی وہ جزرت کرتا ہے ہم کو اپنی آواز اٹھانے چاہیے قانونی کاروائی کرنی چاہیے کچھ دلوں میں باتیں تھیں میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کب تک زندہ رہوں آپ سے شیئر کرلوں بہت کچھ درد ہے میں نے اپنے درد کے اوپر ایک کتاب بھی دکھی ہے شاید میرے مرنے کے بعد وہ شایع ہوگی اس میں بہت کچھ ہم نے لکھا ہے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ملاؤں نے ہمارے خلاف پروپرگنڈے کیے ہماری پیٹ پر ایک لمبی فیرست چپکا دی ان اپرادوں کی جو اپراد ہم نے کیا ہی ہے کیونکہ ہم آتن کی مانسکہ کا شکار ہو چکے تھے جب سے ہم نے سماج میں بدلاؤ کی بات کی تھی تب سے کٹا پنتی بھی چار رکھنے والے ملاؤں ہمارے تو ہمیں اپنا پاکش رکھنا ہے جب تک زندہ ہوں تب تک سناتن کیلئے لڑوں گا میرا فرزا ملاؤں ہے